بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتاولا خوصو ایریا میں نیجرنلونگ جاؤ انٹرنیشنل میں نے سنا تھا کہ سائن محمد خان وسان صاحب کی کچھ دن سے تبیت ناساس تھی تو ان سے تبیت پرسی کے لئے پیجان حاضر ہوا اس کے بعد سائن کو میں اپنی فیلڈ میں لے آیا گھومانے کے لئے سائن چلو آؤٹنگ ہو جائے گی تو جس فیلڈ میں ہم کھنے ہیں سائن سے سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھیں گے یہ کب کی سوئیں گے اور یہ ورائٹی کون سی ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اطلاع آپ کی بڑی مہربانی کے آپ آئے اور میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ہفتے سے بیمار تھا تو یہ جو جدر اپن کھڑے ہیں تو یہ میرے خیال میں ساتھ یا آٹھ مارچ اس میں وی آر ٹیپل ون جو ورائٹی ہے وہ لگائی تھی اس وقت موسم بھی بہت خراب تھا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ جم ہو گیا ہے لیکن تھرپس کا بڑا شدید اٹیک اس پہ اور اب جو ہے جیسے موسم کل سے یعنی صحیح ہو گئی ہے تو ہم نے شروع کر دیا ہے سوئنگ تقریبا کوئی پچاسے کڑے جو آج تک مقبل ہو جائے گی سر میرا آپ سے ایک اور کوششن ہے کہ ابھی جو آپ کے پاس کارٹن سوئنگ ہو رہی ہے تو آپ کا سب سے بڑا فوکس کون سی ورائٹی اس پہ ہے اب دیکھیں میں نہیں پر پورا پاکستان ہم آپ دیکھیں گے کہ آبادگار جو سارے ٹرپل جین پہ جا رہے ہیں لیکن میں سب دوستوں سے یہ روکیسٹ کروں گا کہ ٹرپل جین جو ورائٹیز ہیں وہ بھی کاشت کریں لیکن وہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کاشت کریں زیادہ نہیں کریں کیونکہ ٹرپل جین جو بھی جس قسم کی بھی ورائٹی ہوگی اس میں جرمنیشن کا ایشو ہوتا ہے کیونکہ اس میں ٹرپل جین ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے اس کو جمانا اس کو آگے لے کر جانا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کی دوسری اوپی ورائٹیز ہیں وہ جلدی جم جاتی ہیں اس طرح وہ نہیں جمتی سر جو یہ ٹرانس جنرک ورائٹیز ہیں اس کو ٹرپل جین بام زبان میں کہا جاتا ہے اس کا اور اوپی ورائٹیز میں پیداوار میں کوئی فرق ہے پیداوار میں تو اتنا فرق نہیں ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں پیسٹی سائٹ کا جو ایشو ہے اور دوسرا گوڑی کا ایشو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹرپل جین میں کیونکہ آپ یہ جب ورائٹیز لگائیں گے تو آپ گلائس اوپیٹ سپریے کریں گے تو لازمان آپ کو گل نہیں کرنی پڑے گی دوسری بات ہے کہ پنک کا اتنا ایشو اس میں نہیں آتا جتنا اپنی اور جو ورائٹیز ہیں دیسی ورائٹیز اس میں آتا ہے باقی پیداوار کا اتنا فرق نہیں ہوتا ہے کہ یہ زیادہ دے گی پچاس مند سے اوپر وہ کم دے گی وہ اسی ورائٹیاں پڑی ہیں اپنے پاس جو سدا بار ایسیس بتی سے یا کافی ورائٹیاں وہ پچاس پچاس مند چلی جاتی ہیں لیکن میرے کہنے کا مقصد جو آپ کو میں بتا دوں جو کارٹنم لگاتے ہیں اس کی پیداوری صلاحیت پچی سے پینتیس مند زیادہ نہیں ہے جو زیادہ ہم اٹھاتے ہیں پچاس مند چالیس مند یا ساٹھ مند تک جو لوگ جاتے ہیں وہ ان کا اکل ان کی دماغ ان کی محنت اور ان کا جو لگا ہوتا ہے کارٹن سے اسی کی وجہ تو ہوتا ہے سر میرے بھی یہی کوششن تھا کہ جو یہ ٹرازجینک ورائٹیز ہیں یہ ان سے پیداور کم دیتی ہیں ہاں ٹرازجینک جو بھی ورائٹیز ہیں وہ خاص کر کے جدر گرمی ہوگی نا گرم علاقے میں خاص کر کے پنجاب میں ان کی اتنی پیداور نہیں ہے اپنا ایریا جس میں ہم سانگردلے میں کھڑے ہیں یا جو بھی سمندر کے طرف علاقے جاتے ہیں جس میں نمی زیادہ ہوتی ہے وہاں ایشو ہوتا ہے پنک کا تو پنک اس پر ریزسٹن سے نائنٹی پرسنٹ تو ہر اوبرو نہیں آتا اس لیے ان کی پیداور وہاں بڑھ جاتی ہے گرم علاقوں کے وجہ سے جتر گرم علاقے وہاں کم ہوتی ہے کسان بھائیو آخر میں میں کر سائن سے میسے لان چاہوں گا آپ کے لیے کہ جیسے کہ اب سائن سمندر کی ہوایں گل گئی ہیں امید ہے کہ اپنی ہوا چالو رہے گی اور گندم بھی ایزی نکل ہو جائے گی اور اس کے بعد جو کارٹن کی سوئیں گے وہ بھی ابھی میرے خیال میں آبادگار اچھی طرح سٹارٹ کریں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آبادگار دوستوں کو میری یہی روکیسٹ ہے کہ اب موسم جو ہے نا کل سے لے کر ٹھیک ہو گئی ہے کہ رکھن کی جو ہوایں ہیں یا ساؤت میں جسے انگردی میں کہتے ہیں سمندری ہوایں وہ کھل گئی ہیں اسی وجہ سے جرمی نیشن بھی اچھی ہوگی اور یہ جو تھرپس کا بڑا ایشو ہے جو جس طرح ہم جدر کھڑے ہیں تو یہ پوری کارٹن کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے تھرپس میں ختم کر دیا ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ تھرپس کم ہو جائے گی اور آپ کی جرمی نیشن جو اچھی ہوگی اب یعنی آپ ایک تو پانی کی شارٹیج بتا رہے ہیں اس لیے اس کو مدے نظر رکھے جو بھی ان کی زمینیں خالی ہو گئی ہیں ان میں کارٹن جو سے وہ دھڑا دھڑا سوئنگ شروع کر دیں میری بھی آج میں نے شروع کر دیا کل سے میرے خیال میں پچاس ساٹھ اکر جو ہے وہ آج تک یہ سوئنگ ہو جائے گی شکریہ